اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربانہ اور نہائیت رہنوالا ہے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بڑے عرصے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ استمبول میں کچھ مافیاز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو خوابے ہیں یا ان کے جو فراڈ ہیں وہ مندریاں پر لائے جائیں اور اس بنیاد پر وہ جب سے میں نے ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اب وہ سارے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے ڈیفینسیو یا مجھے اس کام سے کیسے روکا جا سکتا ہے تو میری لاسٹ ویڈیو کے بعد اور اس سے پہلے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یعنی منظریاں پر کچھ نہیں آرہا لیکن درپردہ یہ سارے قسم کے مافیاز جن جن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یا جن جن کو ایکسپوز کر رہا ہوں یہ واتس ایپ گروپس میں اور ایک دوسرے کو واتس ایپ میں میرے بارے میں کچھ ایسی ہیومرز یا کچھ ایسی غلط خبریں پھیلا رہے ہیں جیسے میں پاکستان سے بھاگا ہوں تو ان اقل کے اندوں کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ہتکنڈوں سے آپ کو میں ایکسپوز کرنا چھوڑوں گا نہیں پاکستان میں نے کیوں چھوڑا پاکستان سے میں کیوں آیا فیملی کے ساتھ ترکی کیوں شفٹ ہوا یہ ایک لمبی سٹوری ہے اور یہ میں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کہانی کو بھی میں اپنے جو ویورز ہیں یا اپنے جو کرم فرما ہیں ان تک پہچاؤں گا اور انقریب انشاءاللہ اس پر کیونکہ یہ لمبی کہانی ہے دو تین اپیسوٹ اس پر بناوں گا اور بتاؤں گا کہ سٹوڈن لائیو میں اور باقی زندگی میں بہت سارے مواقع جب ملے تو میں پاکستان میں نے نہیں چھوڑا لیکن بلاخر کیا ایسا معاملہ تھا کہ مجھے فیملی کے ساتھ پاکستان سے آنا پڑا لیکن یہ جو پروپوگنڈا ہے یہ جس بنیاد پر کرنے یہ سراسر اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں یعنی کچھ حقائق میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ چیزیں ساری ٹرانسپیرنٹ رہیں اور اس ٹرانسپیرنسی کے لیے میں خود آپ کی عدالت میں خود آپ کو ساری حقائق بتانا چاہ رہا ہوں اور جو میرے ویور ہیں یا جو پبلک ہے وہ اس کا خود تقابلی جائزہ لے لے گی اور آپ کا یہ جو اس طرح کے پروپوگنڈے اور ہتھکنڈے ہیں وہ مجھے روک نہیں سکتے نمبر ایک یہ ایک ایف ای آر کا اسلام آباد کی ایک ایف ای آر کا ریفرنس دے رہے ہیں مارچ دوزار اکیس میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بہریہ ٹاؤن کے ایک پروپٹی ڈیلر فراڈ پروپٹی ڈیلر مسعود آباسی اس کی بیوی شمیم آباسی اور ان لوگوں کا جو انہوں نے بارہ کروڑ رپیہ مختلف لوگوں کا لوٹا تھا لاہور سے اور اس کے بعد مسعود آباسی کا بھائی ہے نمان آباسی جو اسلام آباد میں ایک بزنس ٹرائک آن وہ سارا کا سارا پیسہ اس کے ساتھ انویسٹ کیا ہوا ہے اسلام آباد میں اور یہ لاہور سے لوٹتے ہیں اور اسلام آباد جا کے اس کے ساتھ انویسٹ کرنے اور شہانہ آیاشی کی زندگی بزار رہے ہیں تو ایک بیوہ جو ڈین مارک کی آبدا خلیل ان کا پچانویں لاکھ رپیہ انہوں نے میرے توسس سے یعنی میں اس مسعود آباسی کے ساتھ لیندین کرتا تھا انویسٹ بھی کرتا تھا تو اس کے توسس سے میں نے اس کی اس کو ملے لوایا اور اس نے اسے پچانویں لاکھ رپیہ دیا گھر بنانے کے لیے اس نے گھر تو دور کی بات اس نے وہ پچانویں لاکھ سیدھا سیدھا اپنی یہ میں ڈالا اور اس کا فون اٹینڈ کرنا وہ ڈین مارک کی بیوہ یتیموں کا پیسہ تھا بیوہ کا پیسہ تھا اور اس پیسے کو اس نے اس طرح لوٹا جیسے مال مفت دلے بے رحم ہوتا ہے تو میں نے اسے متدد بار میرے پاس واتس اپ میں سارا میرا اس سے بڑا اچھا تعلق تھا میں اس کے ذریعے انویسمنٹ بھی کرتا تھا اور مارچ دوزار اکیس کی یہ ویڈیو یہ میں لنک شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ یہ وہ ویڈیو جو اب تک یوٹیوب پر میرے چینل پر پڑھی ہوئی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو ان مظلوموں کا آپ کو پتا چلے گا جو اس مسعود عباسی اور اس کی فیملی کے متاثرین ہیں جن کا انہوں نے بارہ کروڑ سے زائد لوٹا ہوا ہے اور اس پر متدد ایف آئی آر ہیں یعنی وہ ایف آئی آر بھی یہ میں سکرین پر چلا رہا ہوں کوئی پانچ شیئر ایف آئی آر تو میرے نالج میں ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار ہوں گی اور سب کی سب فراڈ کی ہیں اب یہ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ تمام حقائق میں دے رہا ہوں اور میں اس ویڈیو میں مارچ دوزار اکیس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسعود عباسی تم نے اسلام آباد میں میرے خلاف ایک پچیس ڈی کی درخواست دی ہے پچیس ڈی کی درخواست کیا ہوتی ہے میں آپ کو گوشت گزار کرلوں عام جو ویور ہے انہیں نہیں پتا پچیس ڈی کی درخواست یہ ہوتی ہے کہ فون پر کسی کو دھمکیاں دینا اور گالیاں دینا تو اس نے میرے آبدہ خلیر کا کیس فالو اپ کرنے کی وجہ سے اس ڈینمار کی بیوار اور یتیم بچوں کا حق دلوانے کی وجہ سے اس نے مجھ پر دھمکیوں اور فون پر گالیاں دینے کی درخواست اسلام آباد میں دی تھی جس کا میں ذکر مارچ دو اکیس والی اس میں کر رہا ہوں آہ ویڈیو میں یہ کلپ آپ سن لیں یہ اسی بات پر میرا دشمن ہوا کہ میں ایسے بیوار کے پیسے واپس دینے کا کہہ رہا ہوں اور پچھلے دنوں کیونکہ میں ترکی گیا تھا استمبول گیا تھا ظاہر میں میرے سوشل میڈیا پر تمام جو مجھے فالو کرتے ہیں لوگ یا جو میرے سے ٹچ ہیں یا جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں اس وقت پاکستان میں ہوں ترکی میں ہوں کہاں ہوں تو اسے بھی پتا تھا میں ترکی میں ہوں تو اس گیدر نے شیر کی خال پہن کے یہ سمجھ لیا کہ شیر بن گیا اس نے اسلام آباد میرے خلاف ایک دھمکیوں کی اور فون پر مارنے کی جان سے مارنے کی ایک درخواست دے ڈالی اب اسے معلوم نہیں تھا کہ میں نے واپسان ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے اس نے مجھے دو اڑھائی سال دیکھا ہے کہ میں جب اصول پر قدم اٹھاتا ہوں تو میں وہ پھر قدم پیچھے نہیں اٹھاتا اور اب تم تیار ہو جاؤ مسعود باسی بیوہ کے پچانوے لاکھ رپیہ ایک طرف اب لاہور کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان سب کے پیسے دو گے تو تم بچو گے ورنہ تین پرچے ابھی پروسس میں ہیں تمہارے خلاف تین ہو چکے ہیں اور جو جو مجھے مل رہا ہے یہ ریکارڈنگ میں تمہیں سنا رہا ہوں سب کی ریکارڈنگ آڈیو ویڈیو تم تک پچاؤں گا اور لوگوں تک پچاؤں گا جہاں تم میری سوشل میڈیا میں میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو دو کروڑ ہر جانے کا دعویٰ کل میں لاہور ہائی کورٹ میں کروں گا اور تمہیں میں کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں دوں گا کہ تم فراڈ کر کے لوگوں سے بھاگو اور اس کے بعد تم اس طرح کے ہتھیار استعمال کرو کہ لوگوں کو لوگوں کی کریکٹر ایسی نیچن اپنی بیوی بچوں سمیت کرو جی اب اب ہوا کیا ہوا یہ کہ اس نے جب اس بیوہ کے عبدہ خلیل کے پیسے مارے تو اس نے اور سید پاکستانی کے ذریعے درخواست دی جس میں اس نے کیس کے فالو اپ کے لیے مجھے کیونکہ میرے توسس سے تھی میری ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے میں نے انہیں یہ وعدہ کیا تھا کہ یتیم اور بیوہ کا مال اسے میں کھانے نہیں دوں گا اور اس ایف آئی آر کا مدعی میں بنا جو چار سو بیس کی ایف آئی آر اس پر ہوئی پچانوے لاکھ کی فراڈ کی وہ ایف آئی آر یہ سکرین پر چل رہی ہے آپ خود دیکھ لیں یہ ایف آئی آر ہوتی ہے نومبر میں نومبر دوزار بیس میں یعنی دوزار اکی سے پہلے اور یہ مجھ پر درخواست دیتا ہے دوزار اکیس کے مارچ میں آ کے فون پر دھنکیاں دینے کی یعنی پاکستان میں مافیاز کا جو ہتھیار ہے وہ فیک ایف آئی آر ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ فیک ایف آئی آر ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وجود تو ہوتا ہے لیکن اس کے ٹانگیں اور اس کے پاؤں نہیں ہوتے یہ جو میرے مخالفی نے ایک دھنکیوں اور گالیاں دینیوں کی ایف آئی آر کے بارے میں پروپوگنڈا کر رہے ہیں ان کے میں گوشت گزار کرتا چلا جاؤں کہ دوزار ساتھ سے لے کے دوزار بارہ تک ایک درجن سے زائد ہینیس کرائیم کی ایف آئی آرز میں نے بھکتی ہیں اور وہ اصل میں میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی کا یعنی ایسا ٹرننگ پوائنٹ جس میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے مافیاز کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور اللہ کی مدد سے قدم جمع کے کھڑے ہونا ہے اور کبھی بھی مافیاز کو سپیر نہیں کرنا کیونکہ مافیاز کے اگنسٹ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو یہ اس سے بڑا ہونا ہے یعنی آپ اس مافیاز کو مزید مضبوط کر رہے ہیں کہ وہ اور لوگوں کو لوٹے تو وہ جو ٹینئور ہے دوزار ساتھ سے لے کے دورہ دوزار بارہ تک کا اس میں ایک درجن سے زائد میں آپ کو ان کی بھی مفصل تفصیل دوں گا اگر میں نے ملک سے بھاگنا ہوتا ان عقل کے اندوں کو بتانا چاہ رہا ہوں تو میرے لیے وہ سب سے زندگی کا فرسٹریٹڈ پیریٹ تھا جب ایک درجن سے زائد مجھ پر دوزار بارہ تک ایف آئی آر تھی اور مافیاز کے ہوا فائرنگ ہوئی تھی مجھ پر اس وقت مجھے بھاگنا چاہیے تھا ملک سے یہ پچیس ڈی کی جو دھمکیاں دینے والی جو آپ درخواست لیے پھر رہے ہیں اس کی بنیاد پر میں ملک سے اور دوسری بات یہ کہ میں تو اگست دوزار بیس میں یہاں پر پروپٹی ترکی میں پرچیز کر چکا تھا اور مسعود باسی پار چار سو بیس پچانوے علاق رپے کے فراڈ کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ نومبر دوزار بیس میں ہوتی ہے اور یہ میری خلاف جو درخواست دیتا ہے وہ مارچ دوزار اکیس میں دیتا ہے اب میں آپ کے یہ گوشت گزار کروں کہ یہ میں سکرین میں چلا رہا ہوں کہ دوزار اکیس آلموسٹ میں پاکستان میں رہا یعنی میں پاکستان میں کچھ چار مرتبہ دوزار اکیس میں آیا گیا ہوں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر اور یہ ایف آئی آر تو آٹے میں نمک برابر نہیں ہے جتنی بڑی ایف آئی آر میں نے مافیاز کی دوزار سات سے لے کے بارہ تک بھکتی ہیں مجھے اس وقت بھاگنا چاہیے تھا میں ڈٹ کے کھڑا رہا مافیا کے خلاف اور میں نے حق اور سچ کی یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتی بھی اور میں پاکستان سے کیوں فیملی لے کے نکلا ہوں یہ ایک اور ڈیفرنٹ سٹوری ہے اس میں بہت سارے وعمل ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اب یہ جو عبدہ خلیل ڈینمارک کی بیوہ ہیں اور ان کے یتیم بچے ہیں یہ بیچاری ستر سال کی ضعیف عورت ہے اس کو اس کا حق کبھی تک نہیں ملا اور جب یہ مسعود باسی نے مجھ پر فیک ایف آئی آر کی درخواستیں دینا شروع کی تو میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دسکس کیا تو میرے بچوں نے اور میری فیملی نے کہا کہ حق پر کھڑے ہونا ہے وڈڑا نہیں کرنا یعنی اس وقت یہ صورتحال تھی کہ مسعود باسی سے میرے تعلقات اس بیوہ کی وجہ سے بگڑے اور اس کے بعد مسعود باسی نے پینتیس لاکہ مجھے بھی نقصان پچایا یہ دوسری ایف آئی آر میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں یہ امانت میں خیانت کی یعنی میری پانچ فائنے ڈریم ویلاز کی مسعود باسی نے جس کے تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور اس کی بھی یہ ایف آئی آر چھے مہینے کے پروسسے کیونکہ میں ادھر دوزار اکیس میں پاکستان میں تھا نہیں تو جب میں جاتا تھا تو کیس وہی رکھ جاتا تھا یہ ہمارے پاکستان میں انصاف کے نظام کا ایک بہت بڑا ایک علمیہ ہے کہ وہاں پر جو تو موقع پر پہنچ کے جو فالو اپ کر لیتا ہے تو اس کو بھی انصاف اس طرح رگڑ رگڑ کے ملتا ہے کہ وہ بھی توبہ کر لیتا ہے تو جو وہاں ہوتا نہیں ہے اس کو انصاف ملنا نممکن ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ جس پروپوگنڈے کو یہاں پر پربوٹ کر رہے ہیں ان کو میں یہ کہوں کہ یہ چھوٹی سی اف آئی آر نہیں بھائی وہ دوزار ساتھ سے لے کے دوزار بارہ تک بڑے ہیمیس کرائم کی اف آئی آرز بھی مجھ پر ہوئی ہیں وہ پبلیکلی پیش کریں وہ بتائیں لوگوں کو یہ چھوٹی سی دمکیاں اور گالیاں دینے والی درخواست لیے پھیر رہے ہیں آپ اف آئی آر والی تو یہ چھوٹا سا معاملہ ہے اس کے لیے میں ملک سے بھاگنے والا نہیں تھا اور دوسری بات یہ کہ اس درخواست اس اف آئی آر کے بعد اسلام آباد میں میں چار مرتبہ پاکستان جا چکا ہوں یہ میں اپنی انٹرییاں پاکستان آپ کو دے رہا ہوں یہ یہ وہ انٹرییاں جو پاکستان میں میں متعدد باروں میں اگلے مہینے بھی میرا پلان ہے کہ ڈیلیگیشن کے ساتھ میں آؤں پاکستان جو پاک ترک ٹریڈ کا جو فورم ہے اس کے اس کے ایک جو معایدہ ہونے جا رہا اس کے ساتھ تو یہ پروپوگنڈا آپ جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں یہ آپ اہم سینکوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ میں اس طرح ڈیفنسیو ہو کے آپ کے بارے میں آپ کے کالے کرتوت آیاں کرنے سے گھبرا جاؤں گا یا ویڈرو کر لوں گا یا آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لوں گا میرا آپ کو کھلے عام یہ چیلنج ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے کردار کو اپنے جو انداز اور اپنا جو ڈیلنگ ہے ان کو ٹھیک کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور لیکن اگر آپ لوگوں کو ایسا ظلم کریں گے ان کے ساتھ زیادتی کریں گے ان کی فیملیز کو برباد کریں گے ان کے ساتھ فراڈ کر کے ان کو لوٹیں گے تو میں آپ کے اگیسٹ اسی طرح کھڑا رہوں گا جس طرح میں پچھلے اڑائی سال سے کھڑا ہوں اور یہ کوئی بھی چیز اس طرح کی دھمکیاں اس طرح کی بلیک میلنگ مجھے متزلزل نہیں کر سکتی اور میرا عظم جو ہے دوزار ساتھ سے دوزار بارہ تک جب میں نے مافیا کے خلاف میں نے برسنے پیگار رہا میں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ میں نے مافیا اس کو سپیئر نہیں کرنا اور یہ بھی بیریہ ٹاؤن کا ایک بہت بڑا مافیا بیریہ ٹاؤن کے ڈیلرز سے آپ پوچھیں اس کے ساتھ ابھی بھی یعنی اس کے خلاف ایک تو میں نے دو کروڑ ہر جانے کا دعویٰ کیا ہوا اور وہ ایکس پارٹی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے نمبر دو اس کے اوپر دو ایف آئی آرز نے ایک عابدہ خلیل بیوہ جو ڈینمارک کی اور یتیم بچوں کے پچانوے لاکھ کی اور دوسرا میری جو پینتیس لاکھ کی فائلیں یہ بیچ چکا ہے ڈریم ویلاز کی وہ پانچ فائلوں کی امانت میں خیانت کی ایف آئی آرز جس دونوں ایف آئی آرز میں مسعود باسی ہونا گار ٹھہرا ہے اور وہ چلان سبمٹ ہو چکا ہے کووٹس میں تو ابھی کوٹ میں بھی پاکستان میں پیش نہیں ہو رہا اور وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اشتیاری ہے ادالتی اشتیاری ہے میں جیسی واپسا رہا ہوں میں ان کے سس کو پرسو کروں گا اور مسعود باسی کو اس کے منطقی انجام تک ضرور پچھاؤں گا یہ میرا آپ سے پبلک علی وعدہ ہے کہ کوئی بھی مافیا وہ کسی بیوہ کو لوٹے کسی یتیم کسی غریب کے پیسے ایٹھے یا کوئی بھی کسی طرح کا کسی ظلم اور زیادتی میں انوالو ہو تو اگر وہ میرے علم میں آئے گا تو یہ میری انٹیلیکچول ڈیسونیسٹی ہوگی کہ میں اس پر خاموش رہوں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو باقی ماندہ زندگی یہ دوزار بارہ تیرہ تک جب میں جم کے کھڑا تھا مافیا کے خلاف تب بھی میرا یہ فیصلہ تھا آج دوزار بائیس میں یہی فیصلہ ہے کہ مافیاز کے خلاف کسی بھی دباؤ کسی بھی پریشر میں آئے بغیر میں ان کو ایان کروں گا ایکسپوز کروں گا نہ صرف ایکسپوز جو ہیں پچانوے لاکھ مسعود باسی تمہارے گھر میں بیماریاں لارہے مجھے پتا ہے تم خود شوگر بلڈ پیشر اور مختلف بیماریوں کے نرگے میں ہو مجھے یہ بھی پتا ہے لیکن اس کے باوجود تمہیں اس زندگی میں دنیا میں جانے سے پہلے اس بیوہ اور یتیموں کا پیسہ دینا پڑے گا اور میری جو تم نے فائلی بیچی ہے وہ بھی تمہیں پیسہ واپس کرنا پڑنا دونوں ایف آئی آر میں تم ہونا غار بھی ہو اور تم چلان بھی ہو لہٰذا یہاں کے لوگوں کو میں یہ بتا دوں میرا پیغام یہ ہے کہ ایک درجن کے قریب اگر کتے مل کے بھونکیں تو وہ شیر کی دھاڑ نہیں بن جاتی وہ آواز وہ کتوں کے بھونکنے کی یہ آواز رہتی ہے لیکن شیر اگر کلے کے اندر بند دروازوں میں اور کلے کی دیوانوں کے اندر بھی دھاڑے تو اس کی دھاڑ باہر تک سنائی گیتی ہے تو اگر تم لوگ اس طرح کے ہاتھ کھنڈوں سے چاہو گے سر جوڑ کے کہ میں تم لوگوں کو ایکسپوز نہ کروں تو میں آج پبلی کے لیے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہر وہ برا عمل جو ہمارے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے گا جو لوگوں کو لوٹنے کا باعث بنے گا جو کسی کے ساتھ فراڈ یا زیافتی یا ظلم کا باعث بنے گا مجھ تک پہنچے گا تو میں ان کی مدد کے لیے بھی کھڑا ہوں گا اور آپ لوگوں کو ایکسپوز بھی کروں گا اس بات پر آپ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں گے میں آپ کی بلیک میل میں آؤں گا بہت شکریہ